پرفیکٹ اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کیا پیسہ ہونا بہت ضروری ہے یا آسائش اور عام ہونا بہت ضروری ہے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو کہ ہماری زندگی کو آرام دے اور خوشحال بنا دے آج ایک ایسا گپل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ عمر کے اس حصے میں کھڑا ہے جس حصے میں انسان بلکل اپنے آپ سے اپنے جسم سے اپنی ہر ایک چیز سے لچار بے بس مجبور اور دوسروں کا سہارہ ڈھونڈنے والا ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی ہوش نہیں رہتی لیکن یہ دونوں کا پلس اس حصے میں آ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر بندے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا اس قدر ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم دے کر حران ہو گئے اور آپ بھی دے کر یقیناً حران ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہے اس سٹوری کے اندر پوری سٹوری روڑ سے دیکھئے گا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ایسے قبرز کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن آرام نہیں جن کے پاس حسن جوانی سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپس میں پیار نہیں ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو بلکل بھی نہیں سمجھ پاتے کسی موڑ پر کسی قدم پر بھی ان کی آپس میں نہیں بنتی جیون ساتھی جو ہوتے ہیں وہ گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جس دا کہ گاڑی دو پئیوں کے سہارے چلتی ہے اسی طرح جیون ساتھی ایک دوسرے کا سہارہ لیے اگر زندگی نہیں گزار سکتے تو آپس میں لائف پارٹنر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کی ہر موڑ پر مدد کرو جہاں کے پر وہ اپنے آپ کو اکیلہ اور تنہا فیل کرے وہاں پر اس کا ساتھ دو اس کو یہ لائز کرواؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہر قدم پہ ہوں چاہے زندگی میں خوشی ہو چاہے زندگی میں کام ہو تو ہمیں اپنے لائف پارٹنر کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے تو آج ایسا ہی کپل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس بڑھاپے میں آ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اب دیکھنے میں تو صرف یہی نظر آ رہا ہے آپ لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے یہ جسٹ کھانا ہی بنا رہے ہیں کھانا ہی بنا رہے ہیں لیکن دیکھنے والے سمجھنے والے اس کے اندر بہت کچھ نکالیں گے بہت کچھ سمجھیں گے انہوں نے کس طرح سے پہلے مرگی کو کٹا آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے پھر اس کو کس طرح سے انہوں نے بنایا آپس میں مل کر کس طرح سے انہوں نے دھویا مطلب ہر موڑ پر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں اور آپ لوگ ان کی ایج بھی دیکھئے کس طرح سے یہ لوگ سبزی بنا رہے ہیں مطلب اتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اتنی خوشی فیل ہو رہی ہے مطلب وہ نظر نہیں آرہا بلکل بھی نہ کچھی دیواریں کسی چیز پر یہ کین جانے میں یہ تو نظر ہی نہیں گئی ایک غار کے اندر ہے یہ لوگ دیکھیں آپ ٹھیک ہے میں تو نہ کسی بردن پر نہ کسی غار میں یا نہ دیوار میں کسی چیز میں نظر نہیں گئی صرف نظر گئی تو ان لوگوں کی آپس کی سمجھ میں آپس کے پیار میں اور آپس کی محبت میں میری نظر گئی کس طرح سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے کھانا ریڈی کیا ہے آپ لوگ انڈ تک دیکھئے گا اور ان لوگوں کے اندر کتنی زیادہ انرجی ہے زیادہ پاورفول ہیں یہ لوگوں اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے پوری زندگی اپنے کس طرح سے گزار دی ہوگی یہ گٹھے تو پلیز ان دونوں کو دے کر اس جوڑی کو دے کر آپ لوگ بھی یہ سبق حاصل کریں جو لوگ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو شوہر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں اسے کسی طرح سے بیرس فیل کروانا ہی ہے کہ تم نے آ تو آج کھانا ہی نہیں بنایا تم تو آج لیٹی ہوئی ہو اور اگر ہزبن کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو بیوی اس کو تانے دے دے کر مار دیتی ہے تو ان دونوں جوڑی کو دیکھیں آپ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جسٹ وہ کھانا ہی بنا رہے ہیں لیکن کیسے ملجل کر بنا رہے ہیں کتنے پیار سے بنا رہے ہیں کہ وہ پیار جو ان کا ان کے کھانے کے اندر بھی نظر آ رہا ہے بڑی مشہور کہاوت ہے کہ زندگی جنت بن جاتی ہے اگر آپ کو کیرنگ اور پیار کرنے والا جیون ساتھی مل جائے اور یہ بھی ایک کہاوت ہے کہ زندگی دوزق بن جاتی ہے اگر لائیو پارٹنر ساتھ دینے والا نہ ہو وفا کرنے والا نہ ہو دھوکہ دینے والا ہو اور دنگ کرنے والا ہو تو دنیا میں ہی انسان دوزق والی زندگی گزارتا ہے عورت جو ہے وہ ہر دکھ پرداشت کر لیتی ہے عورت کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے یقین جانے کہ وہ چٹانوں سے لڑ جاتی ہے وہ پہاڑوں سے لڑ جاتی ہے وہ بڑے بڑے دکھوں کا جو ہے بڑی خوصلے کے ساتھ مقابلہ کر لیتی ہے اگر اس کے ساتھ اس کا خامند کھڑا ہو اگر اس لڑائی میں اس کا خامند اس کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ بہت زیادہ پاور کے ساتھ بہت زیادہ ہمت کے ساتھ ہر دکھوں کا ہر موڑ پر مقابلہ کر لیتی ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی لائف میں ایسا ہو رہا ہوگا اگر کسی کی لائف میں ایسا ہے تو وہ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ ایک عورت کیا ہر دکھ کے ساتھ نہیں لڑ سکتی اگر اس کا خامند ساتھ دینے والا ہو اور ایک عورت ایک چونٹی سے بیمار کھا جاتی ہے اگر اس کا پارٹنر اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو ایسا صرف عورت کے ساتھ نہیں ہے ایسا مرد کے ساتھ بھی ہے اگر اس کی بیوی وفا کرنے والی نہ ہو اس کا ساتھ دینے والی نہ ہو تو اس کی بھی ٹوٹل زندگی خراب ہی ہو جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خامند یہ بیوی کا ساتھ دے یہ بھی ضروری ہے کہ بیوی کو بھی اپنے خامند کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے اگر خامند کے پاس زیادہ انکم نہیں ہے تو بیوی کا ورزہ کہ وہ تھوڑی انکم میں گھر کو جنت بنا کر دکھائے گھر کو چلا کر دکھائے اگر آپ کے خامند کے اندر کوئی کمی کوئی کسی چیز کے لے کر اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اسے باہر پر اس چیز کا تانہ نہ دے کہ تم اس چیز میں کام ہو بلکہ اس کا حمد بڑھائے اس کا حوصلہ بڑھائے ہر چیز میں اسے کہیں نہیں آپ بہت پاور والے بہت عمد والے ہیں آپ سب کچھ دینے والے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کسی چیز میں بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں تو خامند کا حوصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے اور وہ کچھ کر جاتا ہے جو کہ اس کے بس کی بھی بات نہیں ہوتی کہتے ہیں نا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے مطلب کامیاب عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے خامند کے ساتھ محبت کرتی ہے اپنے گھر کو اچھے سے چلاتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ کھانا بن رہا ہے سکرین پہ مطلب ایک نے ایک کام کیا تو دوسرے نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ساتھ میں دوسرا کام پکڑ لیا اور ساتھ میں پہلے والا جو تھا وہ اپنے کام کو نجام دے رہا تھا اس کے ساتھ ہی بیوی نے دوسرا کام کرنا شروع مطلب اپنی سمیں داری کو یہ کتنے اچھے سے سمجھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مرگی کاٹنے سے لے کے مرگی دھونے تک مرگی کو پکانے تک میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور کتنی خوش و سلوبی سے زبان پہ کوئی گلہ نہیں ماتھے پہ کوئی شکن نہیں اور کوئی موں میں سے الفاظ نکالے بغیر کیسے ملجل کر یہ اپنا کھانا ریڈی کر رہے ہیں یقین کریں مجھے کھانے پہ دھیان نہیں ہے میرا کسی چیز پہ دھیان رہی ہے دھیان ہے تو اس چیز پر ہے کہ ان لوگوں میں کتنی سمجھ ہے کاش کاش ہماری زندگیوں میں بھی اتنا پیار ہو ایسے ہی انڈرسٹینڈنگ کپل ہوں تو جو گھر مارا ہے وہ کبھی بھی نہ ٹوٹے جن لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کی زندگیاں بکھر جاتی ہیں صرف اسی چیز کو لے کر کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتے وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے سکرین پہ تو جسٹ آپ کو صرف ککنگ دکھائی جا رہی ہے لیکن آپ لوگ ککنگ سے ریلائز کر سکتے ہو کہ ان کی صرف ککنگ میں ہی پیار نہیں ہے ان کی ہر چیز میں ہی ایسے سمجھ ہوگی اب وہ ہمیں اپنی ویڈیو میں اپنی پوری ٹوٹل لائف نہیں دکھا سکتے لیکن اسی چیز میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ کھانا بنانے میں اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ لائف کے ہر حصے میں ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی کھڑے ہوں گے ہر موڑ پہ ایک دوسرے کا ایسے ہی ساتھ دے رہے ہوں گے تو ہم لوگ جو اپنے گھر توڑ لیتے ہیں اپنے بچوں کو بکھیر دیتے ہیں ہمارے بچے بکھر جاتے ہیں کوئی ماں کے پاس رہ رہا ہوتا ہے تو کوئی باپ کے پاس رہ رہا ہوتا ہے جب ظاہر سی بات ہوتی ہے جب آپس میں میاں بیوی کٹھے نہیں رہیں گے ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو جو اولاد ہوگی وہ سب سے پہلے ٹوٹے گی وہ سب سے پہلے بکھرے گی تو میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں ان لوگوں سے لے کر کہ دیکھیں ان لوگوں کو انہوں نے نہ ہی غریبی کو کمزوری بنایا نہ ہی اپنے بڑھاپے کو اپنی کمزوری بنایا نہ ہی غار کو اپنی کمزوری بنایا نہ ان کچھے دیواروں کو اپنی کمزوری بنایا بلکہ ان کو اپنی طاقت بنایا اور انہی طاقت سے لڑ کر یہ لوگ دیکھیں آج اس سٹیج پر ہیں عمر کے اس حصے میں ہیں اور اتنی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے ہاتھ جھوڑ کر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھڑوں کو مت توڑیں اپنی اولاد کو مت توڑیں اپنی اولادوں کو الگ لگ مت کریں نہ خود الگ ہوں نہ اپنی اولاد کو الگ کریں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے گھر جب ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ سب سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے اور ان کی زندگیاں جو ہیں بہت ڈسٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں میں اس سٹوری کو دیکھ کر رونے لگ گئی تھی اور میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی میں اپنے الفاظ میں ان کو بیان کرتی ایسا پپل میں نے لائف میں فارس ٹائم دیکھا ہے مطلب اور بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوں گی بہت سپوچھ لائف میں دیکھا ہوگا لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی اور میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتی تھی آپ نے دیکھا اگر میرے چینل پر کوئی بھی ایسی فضول ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی اگر ریاکشن پر میں دیتی ہوں میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے اگر میں کسی کے ویڈیو پر ریاکشن دوں اچھا ریاکشن دوں نہ کہ اس کی خامیاں ڈنو نہ کہ اس کی بڑائیاں ڈنو اور آپ لوگوں کو غلط موٹیویٹ کروں میں ہمیشہ اچھا میسیج دیتی ہوں جس سے کہ لوگوں کو کچھ سیکھ ملے اور ان کی لائف میں کچھ اچھا ہو جائے اگر میرے میسیج سے کسی ایک کبھی بھلا ہوتا ہے تو یقین جانے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھیں بس یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر نہ ہو تو اس کو بھی پلیس آپس میں مل کر گھر بنائیں اگر کسی کے پاس دولت نہ ہو آپس کی انڈرسٹینڈنگ میں آپس کا جب پیار ہوتا ہے تو خدا اللہ اتنا نوازتا ہے اور جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے شیطان نے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی جب ہوتی ہے جب دمیہ بھی آپس میں لڑتے ہیں تو آپ لوگ جب لڑتے ہو تو شیطان کو خوش کرتے ہیں جب شیطان خوش ہوتا ہے تو گھر میں سے پیسہ دولت رزق سب کچھ بھاگ جاتا ہے اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ ہو آپ لوگ کیرنگ ہو اگر دوسرے کا ساتھ دینے والے ہو تو آپ کو پیسہ بھی ملے گا آپ کو رزق بھی ملے گا آپ کو گھر کا سکون بھی ملے گا اور سب سے بڑی بات جو ہوگی آپ کی لائف میں آپ کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز سے سیکھ لیں گے کہ ان کی لائف جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی پوزیٹیو ہوگی اگر آپ لوگ لڑتے ہو تو آپ اپنے بچوں کی لائف کو برباد کر دیتے ہو نیکٹیو ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے بچوں کی سوچ اور اب آپ دیکھیں میں آپ کو یہ تو بتاؤں کہ بڑی اماں دیکھیں آپ روٹی بنا رہی ہے اب روٹی بنانا تو ایک عورت کا ہی کام ہے نا دیکھیں اگر وہ اتنی دیر میں دیر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا ہے تو اس میں کچھ بھی مزائکہ نہیں ہے اگر وہ تھوڑا سا اس کو ساتھ دے رہا ہے آگ چلانے میں یا روٹی کو پکڑنے میں یا روٹی کو ڈالنے میں یا روٹی کو اتارنے میں تو اس میں وائف کی کتنی حل پہ جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سالن بنانا بھی عورت کا کام تھا لیکن اگر اس نے سالن میں ساتھ چمچ چلا دیا اس کے ساتھ مل کر بنوا دیا تو اس میں بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے اس میں بھی آدمی کبھی چھوٹا نہیں پڑ جائے گا میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گھر میں کھانا بنائیں ظاہر جیسے بات ہے عورت نے گھر کے کام کرنے ہوتی ہیں اور عورت نے باہر سنبھالنا ہوتا ہے آفیس سنبھالنا ہوتا ہے اپنی ڈانڈیوٹیاں دینے ہوتی ہیں کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے لیکن اس چیز سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا مقابلوں کے ہاتھ آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کا ساتھ دے سکتے ہو آپ لوگ فری ہو یا ہزبنڈ ظاہری سی بات ہے بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے تو اگر آپ لوگ اتنا سا ساتھ دیکھیں ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا سکتے ہو تو پلیز اس موقع کو ویسٹ مت کیجئے گا اس موقع سے اپنے لائف پارٹنر کے دل میں جگہ بنا کر اپنی زندگی کو جنت بنانے کی کوشش کریں نہ کہ اس کا ساتھ نہ دے کر اس کے دل میں اپنی جگہ نکال لیں اور اپنی لائف کو دوزخ بنا دیں اور جوانی کا پیار ہی آپ کا بڑھاپے تک چلتا ہے اگر جوانی میں نہیں بن پائی تو بڑھاپے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھو گے یا آپ اپنے دوسرے کا ساتھ دو گے جوانی میں اور زیادہ قریب کر دیتی ہیں اور بڑھاپے میں تو ویسے بھی انسان کو ایک دوسرے کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے لائف پارٹنر جوانی کا نہیں بڑھاپے کا زیادہ حصہ ہوتے ہیں ساتھ دیتے ہیں اسی لئے زندگی ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو اگر آپ کو کچھ بھی سیکھ ملی ہو اگر کسی کی کوئی بھی لڑائی ختم ہوئی ہو میری ویڈیو کو دیکھ کر اور کسی نے اپنا گھر بچا لیا ہو ٹوٹنے سے تو مجھے ضرور دعا دیے دیجئے گا مجھے بس آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا بے شک آپ ڈس لائک کر کر ایک کمنٹ چھوڑ کر جا سکتے ہو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا مجھے سبسکرائب گئے نہیں کرنے مجھے جس بچانا ہے تو لوگوں کے گھر گھروں کو اس ویڈیو میں یہی میسیج دینا ہے بہت زیادہ جو آج کل گھر ٹوٹ رہے ہیں تو پلیز پلیز اپنی زندگی کو بچا لیں اپنے بچوں کو بچا لیں اپنے گھر کو بچا لیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دے دیں نہ کہ ایک دوسرے کی کمزوریاں پکڑ کر اس کو تانے دیں آپ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لئے ساتھ جوڑے گئے ہو ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے